ایک جن عمر لانو نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے اور قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس موجود تھے یہ بڑے عالم صحابی تھے قاضی سے وہ بھی موجود تھے عمر لانو کے پاس چنانچہ فقال رجل حینہ وقع علیہ السوت جب اس بندے کے کوڑا پڑھانا تو کوڑا پڑھنے پر اس نے اوئی نہیں کی بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ یعنی اُس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ اُن کی زبانوں سے پوٹ پرنانگلاز میں نکلتے تھے اُس کو کوڑا پڑا اور کوڑا کھا کے اُس نے کہا سبحان اللہ جب اُس نے سبحان اللہ کہا تو عمر لانو نے جلاد کو کہا دعا ہو اس کو چھوڑ دو فرداحے کا قاب قاب لانو مسکرا پڑے فقال عمر عمر لانو نے پوچھا وما یدحیقو کا حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں ایسی مسکرا رہا ہوں کہ اَنَّا وَالَّذِي نَفْسِ بَيَدْهِ قَسْمِ اُس زَاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اِنَّا سبحان اللہ تَخَفَّفَ مِنَ الْعَضَابِ کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی اس کو حکم ہوا تھا دس دورے لگانے کا اور پہلا ہی پڑا تو اس نے سبحان اللہ کا عمر لانو نے ایک کھوڑے پہ ہی اس کو ماف کر دیا تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا اس لیے امام بخیران کہنے آخری حدیث یہ اس لیے بیان فرمائی کہ طلعہ طالبات پڑھ کے مکمل کر کے تعلیم اپنے گھروں کو جائیں گے ان کی شادیوں گی پھر ان کو پریشانیوں گی جو مرد ہیں وہ کام کاروبار کریں گے نوکریاں کریں گے جوب کریں گے مصیبتوں میں فسیں گے جب یہ مصیبتوں میں فسیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مصیبت سے نکلنے کا کوئی عمل بتانا چاہیے تو میں ان کو عمل بتا دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کریں گے اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے ان کو پریشانیوں کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دیں گے